اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست فہیم سنیاسی جی دوستو ابھی ملتان میں ورکشاپ ہوئی ہے ایک روزہ تو اس میں کوئی چار پائن نسکہ جات میں نے شیئر کیے تھے ایک میں نے پتال جنتر مشین بنا کے دکھائی تھی انشاءاللہ وہ دوبارہ سے آپ کو سیٹ اپ بنا کے دکھا دیں گے ویڈیو بنا گے تو ایک گندک اکسیری میں نے بیان کی تھی ادھر سب سے پہلے میں اس کا نسکہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ گندک اکسیری جو ہے نا وہ ایک پاؤ گندک آملہ سار لیں اس کو پیس لیں تو ہم نے گلگل کا پانی لینا ہے یہ گلگل ایک پھل ہوتا ہے جس کو چکوترہ بھی بولتا ہے میرے خیال یا گریٹ پھل بھی بولتے ہیں مسمی کی طرح مسمی مالٹے کی طرح ہوتا ہے یعنی مسمی طرح چھوٹا ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے تو کھٹا پانی ہوتا ہے بہت زیادہ اس کا نا گلگل کا پانی لیمو کا پانی سے زیادہ اکسیری ہوتا ہے چار لیٹر گلگل کا پانی ہم نے مقتر شدہ لینے ایک پاؤ گندک کو کھرل کر کے اس کے اندر ہم نے کترہ کترہ کھرل میں خشک کرنے یہ ٹائم لگ جاتا ہے اس کو کافی سارا ڈیڑھ دو ماہ لگتے ہیں تو کھرل میں خشک کر لیں آپ کی گندک تیار ہے تو اس کو گندک کو محفوظ کر لیں یہ وہ گندک ہے جس کو میں نے چاندی کے انگوٹھی کے اوپر تھوڑا سا لگا کہ ہاتھ سے ملا تھا ملتے ملتے ہی چاندی کی انگوٹھی سنیری ہو گئی تھی یعنی کہ یہ ماہ کے اوپر رنگ دے رہی تھی اس کا مطلب ہے یہ قائبی رنگے گی اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ دھوان دیتی ہے یہ قائم ہے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اکسیروں میں جو گندک ڈلتی ہے وہ کونسی گندک ہوتی ہے اکسیروں میں گندک وہ ڈالی جاتی ہے جو کسی داد کے اوپر چاندی ہیں تعمی کے اوپر ملنے سے اس کو سنیرہ داگ دے جو گندک چاندی پہ سنیرہ داگ دیتی ہے وہ اکسیروں میں ڈالی جاتی ہے اسی سے سندور رس بنتا ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ فلویری کے اوپر کام کرتی ہے ایک چاول صبح ایک شام صبح شام ایک ایک چاول اس گندک کا دودھ کے ساتھ دیں یا دودھ پتی کے ساتھ دیں تو یہ ایک دو مہینے میں فلویری کو جڑ سے ختم کرتی ہے سفید داگ ختم کرتی ہے اس کے علاوہ یہ گندک جو ہے مسفی خون بھی ہے اور اگر یہ پانی تولہ گندک ایک تولہ رس کپور کے اوپر کوار گندل سے لیپ کر دیا جائے پیڑا بنا دیا جائے اور اس کو نمک کے اندر رکھ کے بارہ گھنٹے ایک سائیڈ بارہ گھنٹے ایک سائیڈ پکا لیں چوبیس گھنٹے پکانے سے یہ رس کپور اکسیری تیار ہوتا ہے جو کینسر بلڈ کینسر امراض خبیصہ میں کام کرتے ہیں یہ ساری چالیں بتائیں تھی دوبارہ سے بیان کر رہا ہوں آگے دو چالیں مزید ہیں جو کہ بہت بڑا کیمیا کا راز ہے سمجھداروں کے لئے اشارہ کافی ہے لیکن کیمیا والے میربانی کیا کریں مجھے تانگنا کیا کریں اور اپنی سمجھ سے کام دیا کریں جسی کا دل کرے تو وہ کر لیا کریں نسخہ بتانا میرا فرض ہے میں بتا دیتا ہوں اور اس میں کوئی نکتہ میں نہیں رکھتا نہ رکھ رہا ہوں تین گرام یہ گندک لیں نو گرام پارا لیں اس کی چھ گھنٹے رگڑائی کریں کجلی تیار ہو جائے ٹیسٹ ٹیوب میں کجلی ڈالیں اوپر چار گرام مٹھا سوڈا ڈال دیں اس ٹیسٹ ٹیوب کو ریجن تر میں رکھ کے ٹیسٹ ٹیوب کے موں میں روئی کا ایک چھوٹا سا بڑا لگا کے نہ اس کو پھسا دیں تاکہ موں بند ہو جائے اور زیرو فلیم کی آگ پہ اس کو سولہ گھنٹے پکا جائے سولہ گھنٹے پکا کے تھنڈا کریں یہ نہ آپ کا گندک پارا چرخ کھا کے سرخ رنگا شنگرف کی طرح جام گیا ہوگا ٹیوب توڑ کے نکالنا پڑے گا اگر تھوڑا بہت مٹھا سوڈا بیچ میں آئے تو پانی سے گسل دے کے اس کو نکال سکتے ہیں کیونکہ گندک پارا پانی میں حل نہیں ہوگا اور مٹھا سوڈا حل ہوگے نکل جائے گا اس کو کھرل کریں اس کے اندر تین گرام گندک مزید ایڈ کریں پھر چھ گھنٹے رگڑائی کریں پھر اس کو ٹیسٹ ٹیوب میں اسی طرح کیب سے پکائیں تین بار گھنڈک دینی ہے اس کے بعد پھر صرف کھرل کرنا ہے آدھا گھنٹہ اور بارہ گھنٹے پکانے گیارہ عمل کرنے ہیں پہلے تین بار پارے کو گھنڈک دینی ہے پارہ ایک ہی بار لگنا ہے گھنڈک تین بار لگنی ہے اور تشویہ گیارہ آنے گیارہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ کا ٹیسٹ ٹیوب میں تیار ہو گیا سندور رس یہ دنیا کی بہت بڑی اکسیر ہے اس کو پیس لیں یہ کتی کلر کا بنے گا پیس کے ڈبی میں محفوظ کر لیں سوئی کا نکہ یعنی کہ چاول کا کم از کم چوتھا حصہ چاول کے دانے کا چوتھا حصہ اس کی خوراک ہے تو یہ کائے کلپ ہے یہ سندور رس شگر کو بھی ختم کرتا ہے قوت باہ میں بھی کام کرتا ہے کینسر میں بھی کام کرتا ہے یعنی امراض خبی صاحبے میں چلا جاتا ہے اصابی پٹھاؤں کی کمزوری فالج لکوا یہ بہت سارے مرضوں میں اکسیرہ لکسیر کام کرتا ہے ہزار فیصد اس کا درست ریزلٹ ہے تو اس گندگ سے یہ بن گیا سندور رس ایک نسخہ تو یہ ہو گیا اس کی ایک چال بیان کر دی ابھی دوسری چال بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے دو طولہ یہ گندگ لینی ہے یہ والی یہ ابھی اکسیر بیان کرنے جا رہا ہوں یہ کائے کلپ اکسیر ہے بلکہ ایسے کہلیں کہ یہ خط کش کا نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو اکسیر اعظم کا تیل ہوگا اور لوہے کو لگائیں گے اس کو بھی شمس کی طرف لے جاتا ہے اور اگر پارے پہ کترہ ڈال دیں گے تو ایک کلو پارے پہ ایک کترہ کام کرتا ہے اس کو میٹل بھی بناتا ہے سینیری بھی کرتا ہے تو یہ جو ہے نا جی آگے اس کا اکسیر کا نسخہ ہے آپ نے ابرکسیا لے نا ایک پاؤ اس کے اندر نا ایک پاؤ یا آدھا پاؤ کافور کھرل کر دیں کافور کے جہر لیں ابرکسیا کے سفوف کے ساتھ پھر اوپر جو جہر کفور آجے اس کو نیچے والی انڈیا میں ڈال کے دوبارہ اسی کافور میں کھرل کر کے جہر اڑائیں تین بار تقراریں عمل کریں تین بار ابرکسیا کے سفوف سے کافور کے جہر لے کہ تیسری بار کے جہر ڈبی میں محفوظ کر لیں کافور تیار ہو گیا تو ابھی اسی ابرکسیا میں نشادر آدھا پاؤ کھرل کریں اسی سفوف میں تو اس کے بھی جہر لے لیں تین بار تو تین بار لینے کے بعد نشادر بھی آپ کا تیار ہو گیا دو چیزیں تیار ہو گئیں اب آپ نے سو گرام پارا لینا ہے اس کو سو گرام تضاب گندک اڑا دیں پیس لیں پھر تضاب بڑھا دیں سو گرام اسی طرح گیارہ بار تضاب گندک اڑائیں گے تو گیارہ سو گرام تضاب گندک اڑ گیا اس کے بعد اس کو پانی سے گسل دے لیں گسل دے کے اس کو جو ہے نا جی محفوظ کرنے آپ کا پارا تیار ہو گیا ہے دو طولے پارا دو طولے یہ جہر کافور دو طولے جہر نشادر تینوں کو خرل کر لیں اور دو طولے یہ گندک گلگل کے پانی والی اس میں خرل کر دیں ٹوٹل چار چیزیں ہو گئیں ان کو خوب چھ گھنٹے رگڑائی کریں اور ایک گرام کشتہ تامبہ وہ ڈال دیں جو زنگار نہ دیتا ہو سفید ہو کرنٹ ہو یا نہ ہو اس کو رہنے دیں یہ ڈال کے چھ گھنٹے رگڑائی کریں ابھی آپ نے دو شیشیاں لینی ہے آجشی لینی ہے ان کا جو ڈکن ہوگا اس میں سے ایک پائپ جو ہے نا وہ نکلے گا دوسری شیشی کے ڈکن میں پائپ لگے گا ٹھیک ہو گیا میں ابھی مثال کے طور پر ادھر شیشیاں رکھتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ دو شیشیاں ہیں اس شیشی کے ڈکن سے پائپ آئے گا اس شیشی کے ڈکن میں جائے گا ایسے پائپ لگے گا ڈکن میں ڈکن سے ایک شیشی ہم نے خالی رکھی ہے ایک شیشی کے اندر ہم نے یہ ساری چاروں دوائیاں ڈال دی ہیں کافور نشادر پارا اور یہ گندک اس میں ڈال دی ہیں اور اسی کے اندر دو تولے کلورو فارم پیور ڈالنا ہے اس کے اندر 99 فیصد ہو پیور اس کے اندر کلورو فارم لیکوٹ ڈالنا ہے فوراں ڈکن بند کر دینے یہ دوائیاں کلورو فارم کے لیکوٹ میں ہالو ہو جائیں گی ساری ہالو کے پانی ہو جائیں گی اب ہم نے دوائیوں والی شیشی جو ہے یہ پانی میں رکھنی ہے گرم پانی کے اندر چولے پر رکھ کے زیرو فلیم پر پکانے اس کے اندر کی دوائیاں سفید رنگ کا دھوان بن کے دوسری شیشی میں آئیں گی یہ والی خالی شیشی تھنڈے پانی میں رکھی جائے گی تو یہ دوائیاں دھوان بن کے اس طرف آتے جائیں گی جب ساری دوائیاں اس طرف آ جائیں تو یہ خالی ہو جائے گی شیشی دوائیوں والی اور خالی بھر جائے گی یہ اٹھا کے گرم پانی میں لے آئیں اور یہ تھنڈے پانی میں لے جائیں پائپ ان کا آپس میں لگا وہ دونوں کا پھر اس کو پکانے سے ادھر سے دوبارہ وائٹ دھوان اٹھے گا اس طرف جائے گا اسی طرح یہ ادھر چلا جائے گا چار بار دھوان جو ہے نا سفید رنگ کا اٹھے گا پانچویں بار دھوان جو ہے وہ سنیری رنگ کا آئے گا جب دھوان گولڈن کلر کا آئے تو شیشی خالی تھنڈے پانی والی میں سارا بھر جائے اور یہ شیشی خالی ہو جائے تو اس تھنڈے پانی والی جو شیشی والا برتن ہے اس برتن میں پانی میں برف ڈال دیں تو یہ دھوان جو ہے سنیری رنگ کا تیل بن جائے گا اس تیل کو محفوظ کر لیں ایک کلو پارہ گرم کر کے ایک کترہ ڈالیں گے تو یہ پارے کو رنگین میٹل بنا دے گا بٹھا دے گا اگر لوہے کی صلاح کو لگا کے آگ میں رکھ دیں گے تو لوہے کو بھی سنیری اور نرم کر دے گا یہ اکسیر اعظم کا تیل ہے تو یہ ہمارا ملتان ورکشاہ والا جو گندک اکسیری تھی اس کی میں نے دو چالیں دون اس کے مزید اپنی طرف سے آپ اتبا کرام اور دوستوں کی نظر کیے تو انشاءاللہ باقی جو دو تین اس کا جایتا ہے وہ بھی جلدی بنا کے بیجوں کا دعا میں یاد رکھیے اسلام علیکم اعوذ باللہ امیل شیط وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قلام مسئول صابری المقدم دعا خانہ پو نمبر 039655265 یہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ملتان آ رہے ہیں سیمینار پہ اور ما شاءاللہ وہاں اکسیری چیزیں دیں گے مجرب چیزیں دیں گے آج ہم ایسی چیز کا اعلان کرنے لگے ہیں ہرانکہ میں وہاں میں نے جو تانبہ کشتے کا کہا تھا کہ وہ بتایا جائے گا کیونکہ تانبہ کشتہ تھوڑا سا وہ لمبا ہے اور ایک دن میں ہونے والا نہیں ہے مگر میں وہ بتاؤں گا اکسیری تانبہ ہوگا تین خلاکیں صرف جس کو کھلا دیں گے نا آپ قوت ہے باہ اس کی جو ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اتنی ہو جائے گی کہ وہ دوسری تفصیل پر جانے کی ضرورت چار چار شادییں کر سکتا ہے وہ تانبہ ہے ٹھیک ہے وہ جو میں بتاؤں گا اور ایک چیز ایسی میں آپ کو مطارف کرانے لگا ہوں وہ بتاؤں گا جو شوگر کے لیے ایک سیر ہے کس کے لیے شوگر کے لیے ایسی چیز ہوگی صرف ایک خراک صرف ایک خراک کھانے یہ شوگر جر سے ختم ہو جائے گی کیسی بھی ہے کسی بھی مجاز کی ہے انشاءاللہ جر سے ختم ہو جائے گی اور ایک خراک کھانے کے بعد یہ ہے کہ منی پائے گرنٹی کے ساتھ دیں گے جس کو بھی دیں گے مگر یہ آگے آپ کا وہ بندہ مخلص ہونا چاہیے یہ نہ وہ کہے کہ یار ہم نے اس کو بندے کو دی دوائی ہو اس کو رامی آئی ہے بندہ وہی ہو اور باڈی ٹیس کرائیں گے انشاءاللہ اس کی شوگر بلکل ختم ہوگی چاہے اس کے پاؤں گل رہے ہوں زخم کے ساتھ چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو شوگر کا صرف ایک خراک شاد و ناظر دوسری خراک کھانے کی ضرورت پڑتی ہے جنہوں لینا وہ بھی بتا سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ وہ فارمولا ایسا اکسیر ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد شوگر کی ضرورت نہیں پڑے گی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا طریقہ کر کے آئے زیادہ زیادہ اس میں وہ تقریباً دو سٹھ آئیگنڈے میں وہ تیار ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا ایک دن کا ٹیم امید ہے کہ میں وہاں آپ کو تیار کر کے دھاؤں گا نہ ہوا تو میں آپ کو لے کے آؤں گا اور تفصیل آپ پہلے ویڈیو بھی بدھاؤں گا بعد میں بھی بدھاؤں گا ایک ہی اکھراک صرف شوگر کے لیے ایک ہی اکھراک چیلنج ہے انشاءاللہ جس کو بھی دیں گے کرم اللہ پاک نے کرنا ہے چیلنج کرنے والے میں ہم نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ جس کو دیں گے آپ نے دوائیاں کھا کھا کے تھک چکے ہیں انسلین لگا رہا ہے انسلین جو لگا رہا ہے تین سے چار سال سے اس کو دوسری اکھراک کھانے کی پرتی ضرورت جو نہیں لگا رہا اس کو ایک ہی اکھراک سے کور ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ فارمولا بتائیں گے باقی یہ گولیاں بنانے والا فارمولا میں اس کے بعد وہ ویڈیو لگائی ہیں جو گولیاں کا ہمارا فارمولا ہے وہ بھی پوری دیکھیں وہ تو بچے گولیاں گولیاں بنانے کا مقصد نہیں ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے وہ تو میرے چھوٹا بچہ بنا جاتا ہے میں نے اس کو سارا سمجھایا ہوا ہے باقی جب آپ ویڈیو پوری دیکھیں باقی ہمارا ڈیمنڈ کورس ہوگا 50% ڈکرون پر باقی ادریات بھی ہوں گے جو ہمارے ساتھ سے چیزیں پر چیز کرے گا ان کو تین ہزار کی ادریات کا جو ہونا گفٹ ایمبر وہ ہم فری دیں گے شکریہ یہ ویڈیو پوری دوسری دیکھیں وہ جنہوں نے وہ خراک مگانی ہو ٹھیک ہے اگر وہ سیمینار پر نہیں آ رہے جنہوں نے مگانی ہو پہلے بھی مگوا سکتے ہیں وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ان کو تین خراکوں کی یہ پیکنگ ہوگی تین خراکوں کی یہ پیکنگ ہوگی شگر کی تین خراکیں صرف ٹھیک ہے ایک آپ نے کھلانی ہے ایک آپ نے پندرہ دن بعد کھلانی ہے جس کو انسلین لگتی ہے ٹھیک ہے تیسری خراک آپ پورتہ رکھے بھول جانے آپ کو اس کو ضرورت نہیں بڑھے گی اصل علاج ایک خراک کا یہ ہے صرف ایک خراک کا ٹھیک ہے انشاءاللہ جنہوں نے مگانی ہو یا جنہوں نے وہاں لینی ہو وہ تین خراکوں کی پیکنگ ہوگی شکریہ اسلام علیکم وہاں سارا فارمولا بیان کیا جائے گا آپ بنائیں گریب لکھوں میں بنائیں امیر لکھوں میں بنائیں جس کو مرضی دیں پوری دنیا میں دیں انشاءاللہ ہر جگہ کام کرے گی ایسی یہ اکسیر ہے اور یہ میرے آدھر میں نے کہا کہ آپ دے ہی دینا فارمولا اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ جنہوں نے یہ فارمولا دیا تھا ادھر سے بھی اجازت مل گی کہ کوئی نہیں آپ دے دیں تو ان کا نام بھی بتایا جائے گا سٹیج پر جنہوں نے یہ فارمولا دیا ہے وہ سالہ سال سے جدی پچھتی انہوں نے فارمولا ہے اور یہی وہ بناتے ہیں اور یہ کہ اس فارمولے کی وجہ سے انہوں نے ماشاءاللہ اتنی عزت کمائی ہے کہ آپ کی سوچ ہے تو یہ آپ کو فارمولا انشاءاللہ وہاں سیمینر پر بیان کیے جائے گا ہے شوگر کے لیے ایک راک صرف موسیقی موسیقی